کراچی کے تاجروں نے شہر کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے صدر کراچی چیمبر ادریس میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا معاشی حب قسم پرسی کی حالت میں ہے کراچی کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور وزیر آزم شہباز شریف شہر کا دورہ کریں مزید بات کریں گے سما کے نمائندے رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان مزید کیا کہنا تھا کہ صدر کراچی چیمبر کا کراچی چیمبر نے بہت ہی سیریز بیان جاری کیا ہے کراچی چیمبر آف کارورس کے صدر ادریس میمن نے ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف وفاق کے حوالے کیا جائے کراچی کو بلکہ اس کو آفت زدہ شہر قرار دیا جائے شہباز شریف فوری طور پر کراچی کا دورہ کریں یہاں آئیں کراچی چیمبر سے ملیں وہ ان کو صحیح طورتحال بتائیں گے کراچی میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت ستر فیصد کراچی کا انفرائیس سیکٹر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور اگر کراچی کو فوری طور پر متوجہ نہ دی گئی تو بہت بڑے علمیہ جنم لے گا کراچی سے چوون فیصد درمواد لگی آمدنی کم آتا ہے ستر فیصد جو ہے ریوینیو یہاں سے جمع ہوتا ہے تو اس شہر کو نہ صرف یہ کہ آفت زدہ کراچی ہے بلکہ اس کی اس سر و نو تعمیر کی جائے انہوں نے کہا کہ گیارہ سو کراچی کی بری حالت ہے اس وقت ان کا کہنا ہے کہ تباہ ہو چکا ہے کراچی بارشوں سے اور آئندہ پورے ایک مہینے تک انہوں نے بتایا کہ کراچی کی کاروباری سرگرمی ہے اس سے شدید متاسکر رہیں گی جس سے نہ صرف ٹیکس رہوینے بڑی کمی آ سکتی ہے بلکہ معیشت بھی کمزور ہوگی جی اچھا رزوان یہ بھی بتائے گا کہ یہ مطالبہ ہی کیا گیا ہے یا پھر کوئی اپلیکیشن یا لیٹر بھی لکھا گیا ہے وزیراعظم کو وزٹ کے حوالے سے اور کراچی کی سیچویشن کے حوالے سے بلکل کراچی جیمبر آف کامرس میں خط جو ہے وہ کہا کہتا ہے وزیراعظم کو لکھ رہی ہے کراچی جیمبر آف کامرس اور کراچی جیمبر آف کامرس میں اس خط میں یہ مطالبہ کرے گی کہ شہباز شریف یہاں آئے اور شہباز شریف کے سامنے یہ مطالبہ کیا جائے گا کراچی جو کراچی کی پوری تاجر بیال Сейчасی ہم آواد ہو کے مطالبہ کرے گی کراچی کو وفاق لے اور اس کی اثر انہوں تعمیر کی جائے بلکل خط لکھا جا رہا ہے اور ہماری بات ہوئی ہے ادریس نیمن سے کراچی چیمر آف کامرس کے صدر سے انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم کو لیٹر لکھ رہا ہوں جی بلکل اور بے شک یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے کراچی معاشی حب کہلاتا ہے لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش جیسی چیز سے کراچی جو ہے پوری طرح سے درہم برہم ہو جاتا یہاں پر نہ صرف شہری بلکہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا رضوان تمام طرح تفصیلات کے لیے